موسیقی 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 تو کیا جی ڈی او کے چار منتری بنیں گے کیا چراخ پاسوان یا پشوبتی پارس میں سے کوئی منتری بنے گا کیا کچھ ایسے منتری ہیں جنہیں ہٹایا جائے گا کیا کچھ ایسے منتری ہیں جن کے ویباق بدلے جائیں گے یہاں یہ تمام جو سوال ہیں وہ بار تاریخ کو ان کا جواب ملے گا لیکن تھاورچند گہلوت اور بندارو دتترے کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کو راج جپال بھی بنا دیا گیا ہے موڈی منتری منڈل وستار کو لے کر اب زبردست دلی میں حل چل ہے عصم کے بھور فمکی منتری سرونن سونوال دلے پہنچ چکے ہیں جوتی ردیت سندھیا دلی روانہ ہو رہے ہیں نیران راڑے دلے پہنچ چکے ہیں اور نیتی شاعر منتری بنانا چاہتے ہیں کسی فارمولے کے بارے میں تو کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں جو ہم نے ان لوگوں کے پارٹی کے راستی اردھیکش ہیں انہی کو ان سب چیزوں کے لیے ادھیکار ہے جو کچھ بھی ادھیکرت وہی ہیں باتچیت کر کے جو کچھ بھی ہونا ہے اسی کے ساتھ سے ہوگا ہے چار لیں گے یا تین لیں گے یا دو لیں گے اس کی کوئی جانکاری مجھ کو نہیں ہے سر آپ کو سب جانکاری رہتی ہے مکراندی جی سوال ہے سوال ہے کہ پچھلی بار مکراندی جی پچھلی بار آپ نے پچھلی بار جو ہوا سو ہوا اس سمیں ہم ادھیکش تھے جو کمی بات ہو گئی وہ سب بات تو اب ختم ہو چکی ہم آپ کو جان رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پتا ہی ہے آج سے کئی مہینہ پہلے ہم نے ادھیکش کی جنواری رسی پی سنگھ کو سوپ دی اور انہی کو کہا ہے سارا کام کریے دیکھئے اب اس کے بعد واپس میں باتشیت کر کے اس کے بارے میں کر رہے ہیں ہم نے پورے طور پر ساری جمعواری سوپ دی ہے سامل ہونے کو لے کر کیا آپ کی رائے ہے اب آپ انہی سے پوچھ لیجئے ہم کو نہیں کہی ل饞ה ہم کو نہیں لگتا ہے کوئی کی سامل ایک سامل نہیں ہوں گے ایسی کوئی بات ہے ہم کو کس نے نہیں کہا ہم کو ایسا کچھ نہیں کہا گیا ہے کہ سامل نہیں ہوں گے اس لیے اس کے بارے میں تو وہی بات کر لیں گے پاہلے جو ہوا سو ہوا آج کے کنٹیکسٹ میں اس کے سمجھ میں کوئی خاص بات نہیں ہے جو بھی مانیے آدھرنیے پردھان منتری جی چاہیں گے اسی کے حساب سے جو بھی ہونا ہوگا ہوگا ہم کو کیا پتا ہے کس دن ہونے والا کیا ہونے والا اس کے بارے تو کوئی پتا نہیں ہے اس کے بارے میں تو پتا نہیں ہے چار منتری پت لیں گے تین لیں گے دو لیں گے یا نہیں لیں گے نہیں لیں ایسا کچھ نہیں ہے جو ان کی اچھا ہوگی وہ کریں گے آپ کی اچھا بھی تمہیں نہیں تائے کریں میں ایم پی ہوں تو دلی آنا ہی پڑتا ہے ابھی سیشن کے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں ادھر پندرہ دیکھ پہلے آج کچھ کچھ ہوگا تو ضرور بتائیں گے آپ کو کوئی چھپا سکتے ہیں کیا تو یہ منتر بندل وستار کی جو خبر ہے ابھی نیران ڈرانے کو آپ نے مہراج کے پور مکی منتری کو سنا جو کس وقت بی جے پی کی سانسد ہیں یہ خبر پر لگاتا ہے اباری نظر بنیے بڑے نیتاؤں کا جو منتری بننے والے دلی پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے لیکن پہاڑوں کی سیر کرونا میں کیسے خیر کیونکہ سارے نیم بھول چکے ہیں کرونا پروٹوکال بھول چکے ہیں پریٹک دیکھیں موسیقی 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 ان تصویروں کو دیکھ کر آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ پہاڑوں کی سر کرونا میں کیسے خیر یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ کرونا ابھی تو گیا تو ہے نہیں تیسری لہر کی آشنکہ بنی ہوئی ہے بمشکل پانچ پرتیشت لوگوں کو کہی ابھی ہمارے دیش میں ویکسینیشن ہو پایا ہے لیکن تھوڑی سی چھوٹ ملی سرکار نے تھوڑی سی پتپند اٹھائے سارے کے سارے ہمارے دیش کے ہل سٹیشن جو ہیں اوپریٹکوں سے بھر گئے ہیں شملا، منالی، کلو، دھرمشالہ، سولن، مسوری اتر بھارت کے جو ہل سٹیشنز ہیں یہ زبردست پریٹکوں سے بھرے پڑے ہیں گروت سے رہات کے لیے ہل سٹیشن پر بھیڑ پہنچ چکی ہے گرونا کے نیموں کو بھول گئی ہے لوگ بازاروں میں بینا ماسک کے گھوم رہے ہیں ویکنڈ میں سارے ہوتیل فل ہو گئے ہیں لوگ کاروں سے یا سڑک کنارے کسی دھابے پر رات بتاتے نظر آئے ہیں اور یہ بھیڑ دراتی ہے کیونکہ کئی ریپورٹ سے بتاتی ہے کہ تیسلی لہر اب زیادہ دور نہیں ہے لیکن لوگ ایسا لگتا ہے کہ بلکل پھول گئے ہیں لوگوں کو ذرا سی کرونا کی کوئی پرواہ نہیں ہے چملا منالی دھرمشالا کلو نینیتال مسوری چمبا اور سولن کورونا کی دوسری لہر کا کہر تھوڑا کم کیا ہوا ہل سٹیشنوں میں گدر مچ گیا پابندیوں میں تھوڑی دھیل کیا ملی میدانی علاقوں میں پہاڑوں کی اور سیلانیوں کا ہجو مومن پڑا تیسری لہر کی چیتابنی کے بیچ یہ ریلا یہ میلا ڈرانے والا ہے بیتے ویکنڈ منالی اور شملا کا تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں سارے ہوتیلز فل ہو چکے ہیں پنجاب یوپی دلی اور ہریانہ سے آنے والے کئی سیلانیوں کو رات سڑک پر گجارنی پڑی سیلانیوں کا ایسا سیلاب امڑا کی ہوتیلز میں روم سٹے سو پرسنٹ فل ہو گئے یہی نہیں یہاں دور دراج کے علاقے کا کونہ کونہ تک کھالی نہیں بچا ہماشل سرکار نے آٹی پی سیا ٹیسٹ اور ای پاس کی بندشوں سے چھوٹ دے دی ہے دوسری طرف مدانی علاقوں میں پارا لگاتار پیتیس سے چالیس ڈگری کے آس پاس بنا ہوا ہے ایسے میں باہری راجیوں سے سیلانی شملا کلو منالی روحتانگ کے علاوات کے نور کی اوڑ نکل پڑے ویکنڈ میں دس ہزار سے زیادہ گاڑیاں شملا میں داخل ہوئی پاس سے چھوٹ ملے کے بعد ڈھائی لاکھ سے زیادہ گاڑیاں ہماشل کا روک کر چکی ہے ان حالاتوں میں کئی ہل سٹیشنوں پر لمبا جام لگ گیا وہیں اتنی بڑی تعداد میں سیلانیوں کی آنے سے سنکوں پر تل رکھنے تک کی جگہ نہیں بچی مدانی علاقوں میں جس طرح سے گرمی کا پرکو بڑھ رہا ہے لود چل رہی ہے اسے نجات پانے کے لئے شملا میں پہنچے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کئی راجیوں سے پریٹک یہاں پر آئے ہیں گھومنے نکلیں اس وقت اور شملا کی اس سڑک میں ہمیشہ بھیڑ بھاڑ رہتی ہے اور جیسے ہی راجے سرکار نے بندی سے ہٹائی ہیں پریٹک شملا منالی کفری اور دھرمشالہ کی اور چل پڑے ہیں بڑی سنکھیا میں پریٹک پہنچ رہے ہیں اور راستوں میں سڑکوں میں کئی جگہوں پر اچھا خاصا جام لگا ہوا ہے اب شملا کے رج میدان کی تصفیریں دیکھئے یہاں سیلانیوں کی بھاری بھیڑ ہے دوسری لہر کا ڈر اب بھی دماغ میں ہے لیکن لوگ ڈاؤن کی پابندیوں سے ملی چھوٹ کے بات یہ آزادی کا احساس کرنا چاہتے ہیں لاؤگ ڈاؤن میں تو سارا سب بند تھا تو ابھی پھر بچوں کو لے کے اس لئے تو آپ لوگ کتنے جنے آئے ہیں اور کتنے دنوں تطف رکھنے کا پروگرام ہے 20 لوگ ہیں اور 4 دن رکھے میں ویڈ کے ٹائم پہ بہت مشکل ٹائم تھا سب کے لیے کیچویلٹیز بہت ہوئی اور ایکڈام سٹن چینج تھا اور بچے بھی سٹک ہو گئے تھے گھر میں تو یہاں آگے بہت اچھا لگ رہا ہے بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں اپریل مائی میں جب کورونا کی دوسری لہر چرم پر تھی تب ان ہل سٹیشنوں میں پرٹن تھپ پڑا تھا اور اب ان کے ہٹتے ہی یہ اچانک بھیڑ امڑ پڑی منالی میں اتنی بڑی داداد میں پرٹکومڑے کی دوری کے سارے پروٹوکال ٹوٹ گئے منالی کے ایسی مال روڈ کی ایک تصویر سوچل میڈیا پر وائرل ہے ان تصویروں کے ساتھ لوگ سادھان کرنے والے ٹویٹ کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ابھی ہوتیل نہیں مل رہے بعد میں ہسپیٹل نہیں ملیں گے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے اکسوجن نہیں مل رہی تھی اور اب ہوتیل نہیں مل رہے ہیں کوویڈ نائنٹین اور تھرڈ ویو کا ہاشٹیگ بھی ٹویٹ کے ساتھ لگا ہے نینیتال میں جھیل کے کنارے بھیڑ امڑ رہی ہے دھرمشالہ میں گاڑیوں کی کتار لگی ہے جن میں ٹوریسٹ آ رہے ہیں کلو کا تو کہنا ہی کیا ایک تو بھیڑ اس پر ماسک ندارت چمبار ڈلہوزی میں بھی سیلانیوں کی آنے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے وہیں سولن کی تصویر دیکھئے جہاں ٹوریسٹ لگا تار پہنچ رہے ہیں دراصل مسوری نینیتال شملا منالی دھرمشالہ پانچو ہی دلی انسیار میں رہنے والوں کے لیے پسندیدہ ہل سٹیشن مانے جاتے ہیں یہاں کم بجٹ میں کافی سیر سپاٹا ہو جاتا ہے مگر کرونا کی تیسری لہر کی آشنکہ کے بیچ اس گدر کے نتیجے خطر نہ ہو سکتے ہیں منالی سے منمندر اروڑا نینیتال سے لیلا سنگ بیسٹ کے ساتھ منجیت سہگل شملہ آج تک ایسے میں ہم کرونا کو کیسے قابو میں کریں گے اب ہماشل کا کلو منالی لے لیجئے اتراخن میں پہاڑوں گرانی مسوری ہر جگہ بھیڑ ہی بھیڑ ہے لوگوں کی لوگ کرونا کے نیاموں کو لے کر صاف لا پرواہی برت رہے ہیں ہل سٹیشنز پر بھیڑ کے بیچ تو آپ یہ مان لیجئے کہ یہ لوگ تیسری لہر کو دعوت دے رہے ہیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ اس دوسری لہر کے بعد کی تصویر ہے جس نے ایک دن میں سارے چار ہزار سے زیادہ لوگوں کو دم توڑتے دیکھا تھا حیرانی ہوتی ہے ماس کے بنا ان چہروں کو دیکھ کر جنہیں یہ یاد نہیں کہ ٹھیک دو مہینے پہلے کرونا کے دیش میں چار لاکھ چودہ ہزار ماملے سامنے آئے تھے ہمان چل سرکار نے پابندیا ہٹائی تو کلو میں پرٹکوں کی بھیر چھڑ گئی مگر حیرانی اس بات کی ہے کہ ان سیلانیوں میں سے زیادہ تر کے چہرے پر ماسک نہیں ہے چاہے پروار کے لوگ ہو یا یہ نوجوان جو اپنی ہی مستی مچور ہیں ان میں سے کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہے یہی حال ان لڑکیوں کا بھی ہے جو کرونا وائرس کے خطرے سے پوری طرح بے فکر ہیں چھوٹا سب بریک لیکن لوگوں کے لاب پروہ آگے بھی آپ کو دکھائیں گے آج تر موسیقی موسیقی